ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں علم کی کمی کا نتیجہ یہ ہے حائزہ عورت بولے تو دین سے بے دین حد یہ ہے کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتی سلام کرنا تو دور کیوں تو بولے شورٹ کرنے بول بھی نہیں سکتے مو بھی خراب ہو جاتا اس کو بولنے سے وہ بولے ایسا اس لیے نہیں کرتے ایسا کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی آئیشہ کو مسجد نبی سے کچھ لانے کے لئے کہا اور سے سنیں صحیح روایہ مائی آئیشہ نے کہا اللہ کرسل میں حائزہ ہوں میں حائزہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے آئیشہ ہے اس ترے ہاتھ میں نہیں اس سے علماء لکھتے ہیں حائزہ عورت مجزد سے گزر سکتی ہے مائی آئیشہ کا مجزد میں جا کے آؤ گزر سکتی بیٹھنا نہیں نماز تو ہی نہیں رکیں گے بھی نہیں بیٹھنا نہیں گزرنا ہے کوئی چیز اٹھا دینا ہے چیز نکال لینا ہے کر سکتی ہے سمجھنا مائی آئیشہ حائزہ ہے ہوتی ہے آپ خود فرماتے ہیں میں ہے اس کی حالت میں ہوتی ہے اللہ کرسل میرے مانڈی پرس ہوتے اپنا سر مبارک ہوتے اور خرآن کی تلاوت کرتے اور میں سمجھ میں حائزہ ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے اور میں آپ کے بال میں تیل لگا کے بال جماتی کیا ہے سب کچھ کر سکتی ہے اور کچھ بھی اس کا جانا ہے اب آئیے نہیں کہ ایک روایت اور سن لیجئے ذکر اور اذکار کے بارے یہ تو ثابت نہیں ہے وہ بھی میں بتا جاتا ہوں مائی آئیشہ حج کے لئے اللہ کے رسول آئے حج تمتوں کا آپ نے ارادہ کیا حج عمرہ کریں گے احرام اتاریں گے حج کریں گے تو آپ نے ارادہ کیا اس کا مائی آئیشہ نے ارادہ کیا کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلوں گی مائی صفیہ بھی اس حج میں آپ کے ساتھ چل رہی یہ آخری ہے جو پہلا ہی حج تھا اور آخری بھی تھا آپ کا حج بھارا مائی آئیشہ ایک مقام پر بیٹھی ہے اور رو رہی اللہ کے رسول نے فرما آئیشہ کیا ہوا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ساتھ حج کا ارادہ کیا اور مجھے ابھی حیز آ گیا اب میں کیا کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تواف چھوڑ کر سب کچھ کر حج میں تلبیہ ہوتا ہے حج میں دعائیں ہوتی ہیں حج میں ذکر و اذکار ہوتا ہے سب کچھ کر صرف دو کام نہیں کرنا تواف نہیں کریں گے کیونکہ مزید کے اندر جانا ہو گیا مزید میں جانا ہو گیا تواف نہیں کریں گے حرم میں جانا پڑیں گا اس وجہ سے دماز تو بیلدہ ہے ہی نہیں تو تواف چھوڑ کر سب کچھ کر سب کچھ میں کتنے عذکار ہے حج تو پوری دعا ہے بھائی پورا حج صرف دعا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا جیسا روزہ بھوک ہے کچھ نہیں کھانا ہے نماز اللہ کا ذکر ہے ایک مخصوص طریقے سے ویسے ہی حج پورا اللہ کی دعا ہے خاص ہو کہ حج تو عرفہ ہے اور پورا عرفہ صرف دعا ہے صرف دعا ہے صرف دعا زہرہ صرف آپ نے ملا لی دعا پورا مزدلفہ جانے مزدلفہ جانے کے پھر مغرب اور عشاء پڑھیں صرف دعا تو حج دعا ہے کچھ بھی نہیں اس کے تو کہا سب کچھ کرے گی صرف کیا نہیں کریں گے تو تواف مت کریں سمجھا پاتھ تو معاملہ ختم ہوگا تو ذکر کر سکتی حفاظت کی دعائیں پڑھ سکتی ہیں حفاظت کی دعائیں اگر خورانی آیت کی شکل میں تو بھی پڑھ سکتی ہو جیسا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی ایک حفاظت کرنے والا پریشتہ ہمارے پیچھے حفاظت کرنے لگ جاتا ہے تو آیت الکرسی حفاظت کی دعا ہے یہ لیکن خوران کی آیت کی شکل میں پڑھ سکتی معوازتین خورانی صورتیں یہ بھی پڑھیں گی جب سویں گی اور جب اٹھیں گی آپ پڑھیں گی تو خوران ہے ہاں خوران ہے لیکن حفاظت کے لئے بالکل پڑھ سکتی بچوں کو جیسا نظر نہ لگیں اللہ کے سورے نظر نہ لگنے کے لئے مختلی دعائیں کرتے تھے بعد میں جب سورے فلق سورے ناز نازل ہو گئی صحابہ کہتے ہیں اللہ کے سورے یہ دو صورتیں پڑھ کر دم کرتے ہیں سمجھا لہٰذا ایک ماہ حائزہ ہے یا نفاظ کی حالت میں اس کے بچوںوں کیا حفاظت کی دعا نہیں کریں گی بالکل کریں گی نہیں اس کا باپ کریں گا باپ نہیں ہے ماں جاب کے لئے باہر ہے انتخال کر گیا تو کیا بیچاری بیٹھے رہیں گی مولوی صاحب تم آکے پڑھو میرے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہے سب کریں گی سلام دعا آداب نبی پہ درود ہاں تلاوت کی شکل میں خوران پڑھیں گی اسی طرح خوران کو ہاتھ نہیں لگائیں گی ہاتھ میں نہیں لیں گی یاد رکھئے ٹھیک ہے یہ کام نہیں کریں گی ورنہ باقی یہ کر سکتی تو ہاں میں نے جتنے اسکار بتایا سونے سے پہلے سونے کے بعد اور حفاظت کی دعایں یہ سب کچھ دعایں اگر خورانی شکل میں بھی حفاظت کی دعایں غیر خورانی شکل میں بھی یہ مطلب حدیث کی شکل میں سب کچھ ایک عورت ہے اس کی حالت میں انشاءاللہ اس کر سکتی ہے یہ ہمارے پاس علم کی کمی کی وجہ سے عورتوں کو ہے اس کی حالتیں مکمل طور سے بے دین بلکہ انگو غیر مسلمی تریڈ کیا جاتا ہے یہ بلکل شرن غلط ہے وہ کھانا منا سکتی ہے شہر کے ساتھ رہ سکتی ہے سو سکتی ہے شہر اس کو بوسا لے سکتا ہے جسم کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور تمام چیزیں برحال ہو سکتی ہے سب کچھ کر سکتی ہے سوائے نماز نہیں پڑھیں گی اگر حج عمرے کے لئے گئے تو تواف نہیں کریں گی اور شہر کے لئے ہم اس طرح کے لئے حلال نہیں ہوں گی باقی سب جائز یہ ہے جو منا ہے ہمارے پاس تو با 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 کیا کیا لاکھی بیچاری بھی ڈال دیئے کہ عبیدین ہو جاتی ہے یہاں تک کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتی نتیجتاً عبیدین ہو جاتی ہے بلکل کمزور ہو جاتی ہے آلڑی نماز نہیں پڑھنے سے دینی کمزوری آیا جاتی ہے اس میں اس پر یہ نئی جہالت نے اس کو مکمل کمزور کر دیا اور شیطان کا ساتھی بنا دیا پورے وہ ہے اس کے کچھ دن اور کتنے دن نفاس میں رہتی بیچاری ہیں ایسا کچھ بھی نہیں بلکل وہ یہ تمام کام سوتے وقت کر سکتی حائزہ بھی ہو یا نفاس کا مسئلہ دونوں ہی شکل میں کر سکتی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذری ڈونیشے ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ